یو اے کی راشتپتی کی پی اے موڈی کی تعریف نایان نے پی اے موڈی کو بھائی دوست بتایا میرے بھائی موڈی کا شکریہ یہ کہا گیا ہے نایان کی طرف سے انہا للجمیع النجاح والتوفیق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنبیہ والازدہار للجمیع خب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس میں یہ تھی کہ نرندرہ موڈی کو بردر کہا انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا سٹرانگ ٹائز ہیں اینڈ بردر پی اے موڈی آپ کو اس چیز کی سگنیفیکنس ہونی چاہیے یعنی کہ بھارت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ سعودی عرب ہو جو کہ آپ جانتے ہیں یہ سے پہلے کھر یو اے اور دونوں ہی کشمیر جو بھارت سائٹ پہ کشمیر کا حصہ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں مالز بنا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور اب یہ ویبرانٹ گجرات سمیٹ میں بھی جو اسلامی کنٹریز پہنچی ہیں وہ بھارت کے ساتھ مختلف قسم کے اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں یہ وقت ہوا کرتا تھا جب سعودی عرب اور یو اے کو پاکستان بلانک چیک کی طرح استعمال کرتا تھا لیکن آج یہ دونوں دیش بھارت کے پکے دوست بن چکے ہیں عرب میں بھارت کے لیے دوستی کی دستک کو صاف صاف سنا جا سکتا ہے عدید صاحب نے بھی یو اے پریزیڈنٹ کو بردر کہا ٹھیک ہے جی اور یہ آبیسلی کہ انڈیا اتنا زیادہ قریب ہو جائے عرب ممالک کے مسئلے مسائل بن جائے اگر وہ یہاں سے چھوڑ کے انڈیا چلے جائیں گے انڈیا کو تو فائدہ ہو جگا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں چالیس سالوں سے دبائی اور سعودیہ ہمیں کٹ زا دے رہے ہیں ہمیں انویسمنٹ کار ہے سر ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے فیڈبیک انہیں کیا دیا ہے مجھے ہم نے کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ موسٹ سکسیسفل پی ایم آف انڈیاز ہسٹری بھارت کی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب ترین وزیراعظم قرار دیا ہے مجھے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تاریخے سے جو ہے یو آئی کے پریسیڈنٹ جو ہے بھارت کے نریندر مودی جی کے تاریخ کیے بولے کہ یہ ہمارے ایک بھائی ہے اور یہ ان کا میں بہت ہی بڑا پھین ہوں ان کی تاریخ بہت ہی زیادہ کی ہو جیسے کہ ابھی تو بڑے کسلی مسلم کنٹری کے لوگ جہاتر پر جو کسی لیڈر جسے کنٹری کا لیڈر جو ہوتا ہے پریسیڈنٹ وزیلت کسی کا تاریخ نہیں کرتا لیکن گجرات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ورلڈ جو ہے سمیٹ میں آئے ہوئے تھے جو کہ یو آئی وہاں پر بہت ہی بڑا جو ہے انویسمنٹ بھی جو ہے گجرات کے اندر کر رہا ہے ساتھ میں انہوں نے بھارت کی اتنی تاریخ کی نریندر مہودی جی کو اتنی تاریخ کی کہ بھارت اور یو آئی کی رشتے کتنے موجبوت دکھ رہے ہیں آپ لوگ خود دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ہی بات کریں گے بھارت کی کلچر کو بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے مالو اس پر کسی پرکار کی جو ہے باتوں کو نہیں اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم بھگا کیا بھی ماکہ مدینہ میں اپنے کیندر منتری سمرتی رانی پہنچی تھی جنہیں اس طریقے سے انہیں انڈین پوساک میں رکھا گیا کسی پرکار کا روک نہیں لگایا گیا حالانکہ اس میں مسلم پاکستان کے لوگ بہت ہی جدہ حیران ہیں کچھ لوگ حیران ہیں مسلم کی ایک ہندو کو ایسے MBZ نے تو کھڑے ہو کے سپیچ کر دی ہے وہاں پہ آپ کو اس کے کونسیکوینسز ہی نہیں پتا کہ اس کے کیا کونسیکوینسز ہیں how much this is going to be beneficial for انڈیا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ ایک important چیز ہے جو ہو رہی ہے جب لوگوں کو کہا جائے گا کہ آو آکے اس خطے میں investment کرو یہاں پہ پیسہ ڈالو اور and the people will come and they will dole out money then میں سمجھتا ہوں کہ and then they create avenues آپ کی جو جو vibrant گجرات summit میں avenues create ہوتے ہیں اور بار بار انڈیا کی بات کہہ رہا ہے کہ جی ہم دیکھیں آپ کو یہ دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ہم آپ کو favorable environment دیں گے آئیں یہاں پہ invest کریں rate of investment اچھا ہے یہ اچھا وہ اچھا ہے so مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن the important point یہاں بھی یہ ہے کہ پاکستان کو ایک provincial level پہ جو ہمارے provinces ہیں ان کے درمیان ایک competition شروع ہونا چاہیے یہ وہ ایک family ہے جو rule کر رہی ہے United Arab Emirates کو for long so جو brother ہے وہ پاکستان کے leaders کو بھی brother کہتے ہیں لیکن ہمارے جو leadership ہے وہ brother تو کہتے ہیں لیکن ہم پھر اس brother خود کا نجائز پادہ اٹھاتے ہیں ہم پھر اپنے لئے favors مانگ لیتے ہیں ہمارے leaders گاڑیاں مانگ لیتے ہیں ان کو توفے آ جاتے ہیں یہ اشارے دیتے ہیں ان کو کہ بھائی ہمیں ذرا تو وہ Mercedes بیج دیں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور پھر then یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن on the part of this نارندرہ مودی انہوں نے کہا جی brother پی ایم مودی ٹھیک ہے جی so many areas where India لیکن انڈیا کا role and rate network بہت اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے جی so connectivity میں انڈیا is working a lot مطلب یہ ہے کہ دونوں countries مل کر کام کریں گی یعنی کہ وہ جو ہم سارے زمانے میں پاکستان ہم جو مسلمانوں کے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں چودری بنے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا اور بھارت کو پوچھا جا رہا ہے اور وہ ساری باتیں جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے بھارتی گورنمنٹ کے بارے میں کہ جی مودی جی کے لیے خاص طور پر کہ جی انہوں نے تو بچر اور گجرات اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بھی سکھائے پڑھائے گیا تھا وہ تو شکر اوپر والے کا اور ہمارے پیارے پیارے بھارتی دوستوں کا جنہوں نے ہمیں صحیح بات سمجھائی اور صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے دماغ میں جو کچھرا بھرا ہوا تھا اس کو نکال کے بار پھیک دیا دو قویسن ہے کہ جب ریلائنس انڈسٹریز کا جو چیرمین ہے وہ وائبرانڈ گجرات سمیٹ میں یہ کہتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اور وہ کہتا ہے کہ نرندرہ موڈی سب سے سکسیسول پرائم نیسٹر ہے تو it means کہ اس کے پیچھے پھر ساری بزنس انڈسٹری کر رہی ہے ادانی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو questions ہیں ٹھیک ہے opposition show ڈال رہی ہے آپ ادانی خطاب کرے گا یا امبانی خطاب کرے گا جب یہ سارے لوگ خطاب کرے گے تو it means کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ بزنس کمیونٹی یہ ہے وہ انڈیا کا بزنسمن which is very happy with the موڈی's governance and موڈی's بزنس موڈل اور موڈی وہ کہتا جی میں تو آپ کو سارے کے ساری انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں کے لے کے جا رہا ہوں گلوبل لیڈر لے کے آ رہا ہوں میں آپ کو محول دے رہا ہوں کرو انویسمنٹ کرو کاروبار create کرو jobs so the important thing is that the business community stands with that what پاکستان should do is that کہ جب ہم باہر والی لوگوں کو کہتے ہیں تو ساتھ ان کے پاکستانی بزنسمن بٹھائیں وہ کدھر ہوتے ہیں پاکستانی بزنسمن بڑے بڑے ابھی UAE کے جو پریزیڈنٹ ہے شیخ وہ دوبائی سے انڈیا گئے ہیں گجرات کے اندر ایک تو موڈی کے ساتھ ملے گپ شپ کی روڈ شو کیا اس کے علاوہ گجرات کے اندر انویسمنٹ کی اور اب ایک سٹیٹمنٹ دے دی جو کہ دنیا کو بھئی نظر آنے لگ گئی انہوں نے کہا کہ موڈی میرا بھائی ہے وہ تو اہی بغیرات تھا رہے کون بغیرات یہ وہ اپنا انڈیا آلے اور وہ بھی UAE پاکستان کا کوئی مخلص ہے آج تک اس مارے کہ وہ پاکستان کو اچھا سمجھتے نہیں پاکستانی لوگوں کی حرکتیں ٹھیک ہیں ہم نے میری پاس سنے نا ہم نے کہہ دیا ڈریکٹری آپ نے کہہ دیا بغیرات سیر ہم دنیا ہم مجھے بتائیں افغان بغیرات نہیں وہ اچھے ہیں ان کے جو حکومت ہیں ان کے لوگ ہیں ان کے حکومت ہیں پیسے پوچے نہیں کھاتی ٹھیک ہے اچھے کام کرتی ہمارا چھوڑو سے آیا جو بھی آتا چلا گیا جو بھی آتا جب کپ اینڈیا ہمارے ساتھ آدھو ہے نکلے ہم کتھ ہوئے نا بطلب کہ ایک برسکیر سے آئے نا ان کا روپی ہے وہ تین کے برابر جا رہے ہم پیچھے جا رہے ہم یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے برے نہیں سارے لوگ پاکستان میں افغانستان مسلم مولا کہنا وہ ہمیں مول لگا کہتا ہمیں مول لگا کہتا نا وہ انڈیا کی فیور کر رہا نا وہ بھی پاکستان کتنا تاؤون کیا پاکستان کیا یا نہیں کیا پاکستان مگر ان کے ساتھ کرے نا کہ جب امریکا کو اڈے دیئے تو کس نے دو گلا بن کیا تھا پاکستان نے کیا تھا مگر یہ بات تو نہیں نا سارے ملک پاکستان ڈالتے ڈالتے آپ اگر پاکستان ہمیں دکھائے 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 پاکستان ہمیں دیتے نا دیتا کون بتاؤ کون دیتا ہمارے ہمارے پاکستان کو لوگ بہت ہی ران نظر آ رہے اس لیے کیونکہ بھارت کا مسلم کنٹری کے ساتھ بہت زیادہ رشتے مجبوط ہوتے نظر آ رہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے بھارت کا اور یو آئی ہو گیا دو آئی ہو گیا جیسے کنٹری جو ہے یہ لوگوں سے جو ہے پہت ہی اچھے رشتے اور دوستی مجبوط ہوتی جا رہی ہے اب پاکستانی وں بہت چکا اس بات کو لگر گئے یہ سب دیکھ کر کے وہ لوگ حیران ہو چکے ہیں کہ بھارت کتنا آگے جا رہا ہے بھارت جو پہلے کبھی مسلم کنٹری سے کسی پرکار کا سمپرگ نہیں تھا لیکن اس سمجھ جو ہے بھارت سے اچھے مسلم کنٹری ساتھ ٹریڈ ہو رہے بہت اچھی مسلم رہے بہت